ناؤ تھرڈ اسٹیج یہ تین سال سے لے کر چھ سال تک کے بچوں کی ہوتی ہے اس میں یا تو بچہ انیشیٹیو لینا سیکھ جاتا ہے یا پھر گلٹ کے اندر چلا جاتا ہے یعنی اس اسٹیج کے اندر بچہ پوری طرح سے اپنے انوارمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنے ایمبیشنز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے سینس آف اچیفمنٹ چاہتا ہے ٹھیک ہے کہ میں کوئی کام کروں اور اس میں اچیفمنٹ حاصل کروں کوئی اسکول کے اندر اچیفمنٹ مجھے مل رہی ہے یا میں کسی ریس کے اندر دورڑ آؤں تو میں اس کو جیتوں ٹھیک ہے کوئی بھی کام میں اگر کر رہا ہوں تو اس کو میں سکسیسولی فوت کر ٹھیک ہے تو مطلب پہلے تو وہ تھوڑی تھوڑی سی پچھلی سٹیج میں کیا ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا سا ہیلپ کر رہا تھا یعنی تھوڑی سی چیزیں کر رہا تھا کہ میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں یہاں پہ وہ کمپلیٹلی اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول جو ہے وہ بچہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا کام ہے اور میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ کسی کو آنے نہیں دے رہا ہوتا پاس کے نہیں میں کروں گا ٹھیک ہے ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں اگر جو اس کے لیول کے کام نہیں ہوتے ہم اس کے اس کے ریلیٹڈ گلٹ اس کے اندر ڈالے لگ جاتے ہیں تم سے نہیں ہو گئی ہے تم نہیں کر سکتے تم ابھی بچے ہو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا اس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے بچے کے اندر کیا ہوتا ہے گلڈ پیدا ہوتا ہے ایریکسن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس اسٹیج کے اندر بچے کے ایمبیشنز کو لے کر بچے کے سینس آف پرپس کو لے کر اس کو اگر آپ اس کی یہ فل 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 کر دیتے ہیں یہ اسٹیج کے اندر جو ٹرائسز ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ میں انیشیٹیو لوں میں خود سے کروں ٹھیک ہے اس کی آپ ہیلپ کرتے ہیں تو پھر وہ سیلف کنٹرول اور سیلف کانفیڈنس اپنے اندر ڈیویلپ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سینس آف پرپس ٹھیک ہے کسی بھی چیز کا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں دنیا میں میرا آنے کا مقصد کیا ہے آگے چل کے اس کو یہ بھی سمجھ میں آسانی سے آنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اوویسلی چھ سال کی عمر میں تو نہیں سمجھ میں آگا لیکن یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی لائف پر امپیکٹ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو ایسی سیچویشن میں اس اس سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کی ہیلپ کرنا ہے کہ اگر وہ انیشیٹیو لے رہے ہیں تو ان کو آپ ہیلپ کریں ان کی مدد کریں اس کام کو مکمل کرنے ٹھیک ہے نہ کہ اس سے ریلیٹڈ ان کے اندر گلٹ پیدا کریں آگے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو بلکل اس کی ایج کا ہی نہیں ہے اس کے لیول کا ہی نہیں ہے تو بھی آپ اس کو یہ نہیں بولیں کہ تم تو یہ کر نہیں سکتے تم سے نہیں ہوگا تمہارے مطلب کا نہیں بلکہ اس کو سبجھائیں کہ یس یو کن ڈو دس بٹ اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ بھی یہ کام کریں گے جیسے آپ کے بابا کرتے ہیں یعنی سے آپ بھی کریں گے تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلی کر دیں کہ یس یو کن ڈو دس ٹھیک ہے ادھر ویس کیا ہوگا وہ گلٹ میں چلا جائے اور گلٹ میں جب بچہ چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ساری زندگی اس کی پرسنیلٹی کے اندر ایک جو ہے وہ اپنے آپ سے جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ جو شخص گلٹ میں رہتا ہے تو وہ کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر پاتا ہر چھوٹی سی چھوٹی ناکامی اس کو جو ہے مایوسی کی طرف لے کے چلے آتی کیونکہ اور آلریڈی اس کی پرسنیلٹی کا حصہ ہے گلٹ میں جاتا ہے تو یہ چھ سال چونکہ آپ کے بچے چھ سال تک ہیں تو یہ تین سٹیجز کے اوپر آپ کام کیجئے ٹھیک ہے ویسے تو اس کی آٹ سٹیجز ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ اس پر میں ویڈیو بھی بنا دوں گا تھا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں کیونکہ ایک رکارڈ بھی ہو رہا ہے پرگرام ساتھ میں کیمرا میں نے لگایا تو باقی ناظرین کے لیے ہم جو ہے وہ آگے کے سٹیجز بھی جو ہے اگلے ویڈیو میں ہم کبر کرے گے لیکن ابھی فیلحال آپ کے سشن میں آپ کے چونکہ چھ سال تک بچہ ہے تو میں نے اسی لیے صرف یہ تین سٹیجز